اسلام علیکم ڈیو بیوز آج آپ کو بتائیں گے کہ قطر کا ایک سکول ہے انٹرنیشنل لیول کا سکول ہے اور یہاں پر کافی ساری ویکنسیز اراؤنس ہوئی ہیں جس میں کیا پلائنگ کا پروسپسیس ہے اور کب تک آپ اس میں اپلیکیشن سبمیٹ کروا سکتے ہیں تمام ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ سمجھ آجائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا سکول اور یہاں پر آپ جب گوگل سرچ بار میں آئیں گے تو آپ لکھیں گے قطر انٹرنیشنل سکول کریئرز اور یہاں پر جیسے ہی آپ قطر انٹرنیشنل سکول لکھیں گے تو آپ سرچ کے بٹن پر کلیک کریں گے سرچ کے بٹن پر کلیک کرنے کے لئے یہاں پر دیکھیں ویورز آپ کے پاس یہ انٹرفیس اوپن ہوگا جس میں آپ سب سے فرنٹ پر جو آپ کے پاس انٹرفیس آئے گا یہ ان کا افیشنل لنک ہے اور قطر انٹرنیشنل سکول www.qisweb.qis.org اور یہاں پر دیکھیں کریئرز کی پر آپ جیسی کلیک کریں گے تو آپ ان کے افیشنل سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہ سکول کا ایسے ہی نے جو کرنٹ ویکنسیس ہے پرائمری اور میڈل اور ہائی پورشن کے لئے انہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹ ٹیچرز چاہیے یہ دیکھیں پرائمری فی میل پی ای ٹیچر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پرائمری میں سکینڈری میں اور میڈل میں آپ یہاں سے ڈریکٹلی چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ٹیچرز اپنے سبجیکٹ یا کارڈنگ آپ یہاں سے چیک کیجئے اور اپلائی کیجئے اپلائنگ کا پروسیس ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ پرائمری کلاس ٹیچرز کے لئے آپ کے پاس کیا لاسٹ ایٹ ہے اور کب تک آپ اپلائی کر سکتے ہو کیا اس کے لئے سپیسیفیکیشن دیں اگرس دوہسار چوبیس سے یہ سٹارٹ ہو جائیں گے کلاسیس اور یہ تین منت کا بھی ریکروٹ میں سیٹ اپ ہے یا پروسیس ہے تین ماہ کے اندر اندر آپ کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا یا ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی سی وی ہوتی ہے اور کور لیٹر اگر آپ کی سی وی ایک پیج کی بنی ہوتی ہو یا ہوتی ہے تو اس مین کہ آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے اس سے میکسیمم چانس کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ کی سی وی پروفیشنل بنی ہوئی ہے اور تین پیجی سے زیادہ ہے مور دین تھری پیجیز اور مینیمم سی وی کتنی آپ کے پیجیز ہونے چاہیے تھری سے اباو ہونے چاہیے تو آپ سلیکٹ ہونے کے چانسیز بھی آپ کے اتنی ہی میکسیمم ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بیچلر ڈگری رکوائر ہے اور ان کو all over the world چاہیے application and interview application کا پروسس بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اور کوئی فارم فیل نہیں کرنا جسٹ آپ نے ان کو سی وی اپنی سینڈ کرنی ہے کسی ایمیل ڈریس پہ وہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر آپ کو professional سی وی بنانے کا method بتائیں گے سب سے پہلے آپ google chrome bar پہ آکے chair gpt لکھیں گے ٹھیک ہے اس کی help سے دیکھیں qatar international school کی جو format ہے سی وی کا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ copy کر کے جب word میں لے کے جائیں گے تو آپ وہاں سے بہت اچھی اور professional سی سی وی بنا سکتے ہیں دیکھیں میں یہ جو chair gpt اس میں لکھیں گے right cv format for primary school teacher at doha qatar doha qatar کا views جو format ہے وہ آپ کے پاس chat gpt کی مدد سے open ہو جائے گا آپ اس میں editing کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی your name آپ کا name کے بعد آپ کا address سے ساتھ میں phone number ہے اور profile آپ کی جو ہے وہ آپ optional ہے اگر آپ لکھنا چاہیں linkedin کی اور objectives اس میں آپ دیکھیں گے education آپ کی bachelor degree ہے ساتھ میں b head ہے اور university اپنی نام teaching certificates جو بھی آپ کی certificates ہیں licenses ہیں professional experience لکھیں گے qatar ministry of education کا آپ کے پاس teaching license ہونا بھی ضروری ہے professional experience دیکھیں primary school teacher کے لئے اور month اور year بھی آپ لکھیں گے کیا آپ کا experience ہے کب کا اس کے بعد نیچے آپ جب scroll down کریں گے engaging lesson اور یہاں بھی کچھ ان کے جو objectives ہیں ان کو fulfill کرنا لازمی ہے آپ آپ اس cv کی help سے اپنی خود cv create کر سکتے ہیں اپنی cv create کرنے کے لئے آپ نے اس کو یہاں سے copy کر کے یہ دیکھیں اس میں آپ کے skills بھی include ہیں آپ کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور یہ more than three pages ہونا چاہیے پرائیمری سکول teacher یہاں پہ جو important بات ہے کہ اگر آپ primary school teacher کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو primary کے لئے آپ کی الگ سے cv بنیں گی middle portion کے لئے الگ سے اور high کے لئے الگ سے اپنی cv کو job کے according یہاں پہ بنایا کریں اگر آپ clerical post پہ apply کریں تو یہاں پہ specify کریں کہ clerical objective میں اور یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو copy کر کے word میں ready کر لیں تو یہ recruitment at qis.org یہ ان کا email اڈریس ہے یہاں پہ آپ ان کو forward کر دیں گے اپنی اچھی سی cv بنانی ہے اور ساتھ میں cover letter brief سا cover letter attach کر لائے اور ان کو forward کر دیں گے بہت آسان process must apply thank you for watching اللہ حافظ